بیہار پولس نے گیارہ جولائی کو فلواری شریف علاقے میں دو سندگدوں کو پکڑا لیکن بولوس کے ہاتھ اس شاپے ماری کے دوران جو دستاویز لگے اس نے سبھی کو بوری طرح سے چوکا دیا تھا یہ پی ایف آئی کا وہ وزن ڈاکومنٹ ہے جس میں اس کی پوری سازش ترج ہے یہ پتا چلا کہ اگلے پچھوی سال میں بھارت کو اسلامی راشت بنانے کی یوجنا پر کام چل رہا تھا اور اس سازش کے لیے بیہار کے زمین کو اپنا ٹھکانہ بنایا گیا اس سلسلے میں دیش کے سب سے بڑی جانچ ایجنسی نائی اے نے اب ان دستا ویزوں کو ڈیکوٹ کرنا شروع کر دیا ہے جس میں سازش کی پوری عبارت کو درج کیا گیا تھا اس سے پہلے ہم پی ایف آئی اور بانگلہ دیشی آتنگی سانگٹھن جی ایم بی کے سیکریٹ بلوپرنٹ کو ڈیکوٹ کریں اس سے پہلے زرہ پولیس کے بڑے کپتان کا یہ خلاصہ ضرور سن لیجئے پولیس نے گیارہ جولائی کی رات فلواری شریف علاقے کے نیا ٹولا نہر پر موجود محمد جلال الدین کے گھر پر ریٹ کی اور موقع سے جھارکن پولیس سے ریٹائیٹ سب انسپیکٹر محمد جلال الدین اور اتھر پرویس کو گرفتار کیا لیکن ان کے پاس سے جو سیکریٹ ڈاکیومنٹ ملے اس نے پولیس کو بری طرح سے چونکایا سب سے پہلے تو یہ دیکھئے کہ پیار پولیس کو اس چھاپے ماری میں ہاتھ کیا کیا لگا ایک حاضری ریجسٹر پی ایف آئی کا جھنڈا پیمپلیٹ کئی طرح کے دھارمک سا ہیتی ہے انہیں دستاویزوں میں پی ایف آئی کا وہ سیکریٹ پلان بھی چھپا ہوا جس کو دیکھ کر سبی کے ہوش فاکتہ ہو گئے پولیس نے جو دستاویز برامت کیے انہیں پی ایف آئی کے بھارت کو 2047 تک اسلامیک سٹیٹ بنانے کا پلان چھپا ہوا تھا موسیقی دستاویزوں میں لکھی عبارتوں کا جو ترجمہ سامنے آیا اس نے پی ایف آئی کے 2047 کے پلان کا پردفاش کر دیا اگلے دس سالوں کی پی ایف آئی پلاننگ کا ذکر بیہار کے نوزلوں کو ٹارگٹ کرنے کی پلاننگ پی ایف آئی نے انڈیا ویزن 2047 کو لے کر ایک پلان تیار کیا آزادی کے سوویس سال میں سبتہ مسلموں کے پاس ہو 2047 تک اسلامی سرکار بنانے کا ٹارگٹ مسلموں کو بہت سنکھیک ہونے کی ضرورت پر زور اسلامی راشت کے لیے روڈ میپ تیار پی ایف آئی کے آٹ پیج کے دستاویزوں میں دیش کے خلاف ساجش کا پورا پلان درز ہے پی ایف آئی کی ساجش کی پوری سیکریٹ فائل آپ سرکشہ ایجنسیوں اور جانچ ایجنسیوں کے پاس پہنچ چکی ہے پٹنا پولیس کے مطابق فلواری شریف میں ایک مکان میں دیش کو اسلامی سٹیٹ بنانے کی ساجش ہو رہی تھی اور مارشل آرٹس کی ٹریننگ کے نام پر پورا کھیل کھلا جا رہا تھا اتنا سب کچھ ہاتھ لگنے کے بعد اب بیہار کی پولیس پی ایف آئی کے ایس ساجش میں پاکستان بانگلہ دیش ترکی سے پنڈنگ کے تار کو کھنگالنے میں جڑ گئی ہے ایسے میں یہ بات بھی سوالوں کے دائرے میں آئی جاتی ہے کہ آخر کہیں یہ کسی خاص ساجش کا پیٹرن تو نہیں کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے دیش میں صرف تن سے جدہ کی دھمکی دی جا رہی ہے ہندو کو ٹارگٹ پر رکھ کر ہندوستان کو ہلا دینے کی دھمکی دی جا رہی ہے ہندو کو کائر کہا جا رہا ہے کیا یہ سب بھارت ویرو دیشوں کے ساتھ مل کر یہ کوئی انٹرنیشنل ساجش ہے سوال یہ بھی ہے کہ دیش کو توڑنے اور اسلامیک سٹیٹ کی بات کرنے والے پی ایف آئی کے ساتھ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس ساجش میں شامل ہیں پٹنا پولیس نے جن دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے اس میں ایک تو جھارکن پولیس کا ریٹیٹ داروگا بھی ہے جبکہ دوسرا شخص آتر پرویز پرتیبندید آتنگ کی سنگٹھن سیمی کا سکری صد سے رہ چکا ہے آتر آتنگواد کے آروپیوں کو زمانہ دلانے میں مدد کرتا تھا جبکہ اس کا بھائی منظر پرویز 2001 بم بلاسٹ کیس میں جیل بھی جا چکا ہے آتر بھی ایک کیس میں آروپی ہے وہ ٹریننگ فنڈنگ بھی اکٹھا کر رہا تھا جانچ میں پولیس کو اس کے خاتے میں قریب 83 لاکھ روپائی ملے ہیں ظاہر ہے کہ اب اس پورے ماملے میں کیندری جانچ ایجنسی پروتن ندیش شالے کو بھی جانچ کرنی ہوگی اس نئے خلاصے کے بعد آتنگیوں کا سیف پیسج کہا جانے والا بیہار اب آتنگیوں کا سیف پیلس بنتا دکھائی دے رہا ہے روحیت سنگھ پٹنا آس تک